جشن ازاری کے دن یا چودہ اگست اور دوسرے مواقع جو خوشی اور تہوار کے ہوتے ہیں ایسے مواقع پہ اپنے گھر سے باہر نکلنا خود کو موت کی کوئے میں دھکیلنے کا مترادل ہے آج کے ویڈیو میں چونکہ کئی دفعہ ایسے مناظر سامنے آئے ہیں تو آپ میں سے جو لوگ نرم دل ہیں اور سختی برداشت نہیں کر سکتے سخت الفاظ برداشت نہیں کر سکتے ان سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو فوراں سے پیش تر بند کر دیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگ بڑے عجیب قسم کے ہیں یہ ملک ہمارے پرکھوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے آباو اجداد نے کیا اس لیے بنایا تھا کہ آپ سڑکوں پہ پاں پاں پھو پھو بھی بھی اور دن دہارے لائٹس لگا کر دوسروں کو تنگ کرتے پھریں کیا اس لیے یہ ملک بنایا گیا تھا کہ آپ بے حیائی اور بے غیرتی کا ہر حد پار کریں اس لیے تو یہ ملک نہیں بنایا گیا تھا اس لیے تو ہمارے ارکوں ہمارے آباو اجداد نے یہ قربانیاں نہیں دیتی کہ آپ یہ فہاشیاں یہ بے حیائیاں کریں ان کے روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی جب وہ ان عباش نوجوانوں کو اور ان لنڈے لپاڑوں کو دیکھیں گے کہ یہ اس مستقبل کو ہم نے چھوڑا ہے بہت حیران انہیں اپنے وطن عزیز پاکستان کی مستقبل دیکھ کر اور ہماری اس نسل کو جو آگے جا کے پاکستان کی باگ دور سنبھالے گی اور جو نقل خردہ زخم خردہ ہیں ہم نے کتنی ہی مہنگائی دیکھی کتنی مسئیبتیں ہماری اوپر آگئیں کتنی زلزلیں ہماری اوپر آگئے اور کتنی عذیتیں ہم نے جھیدی لیکن یہ قوم پھر بھی نہیں سوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کو ہم نے بلکل حیج سمجھا ہے جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو آخر کار کس چیز سے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں ہم آخر کار کس مٹی کے بنی ہوئی لوگ ہیں آزادی اور جشن آزادی یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس پہ تو ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے نہ کی یہ کیس قسم کی پاں پاں اور یہ موٹر سائیکل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ دیکھیں یہ والا یہ بالکل میرے اوٹ سے متعار آ رہا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی ہترناک قسم کا نشک دیا ہوا ہے تقریباً آدھی سے زیادہ ہماری قوم برقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی غرور تکبر اور بدمستی کے نشے کا سکار ہے یہ دیکھیں یہ لائٹس گندی آڑے انہوں لگائیں میں جب اشارہ کر کے لائٹ لگاتا ہوں ان پر لائٹ کا ان لوگوں پر اثر ہی نہیں پڑتا ہے اور جو پاں پاں اور آوازیں اور بے ہنگم اس غریبی میں بھی مستی لانی کی کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میری گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی ہے ایک عجیب قسم کی نسل ایک عجیب قسم کی مستقبل پاکستان کے پلے پڑ گئی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کس کی بدعا ہمیں لگی ہے کس کا آزار ہمیں لگا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی نسل آج پروان چڑھ رہی ہے اور پاکستان پر بوجھ ہے جسی نسل کی وجہ سے ایسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان گئی اندرونی اور بیرونی مسائب کا شکار ہے پاکستان ڈیجیٹل دہشتگردی کا شکار ہے پاکستان افرات زر کا شکار ہے اور ہم بیئیسی کے آخری رتبے پر پائے ہیں خدا راست صدر جائیں اللہ کیلئے صدر جائیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالی کی بے آواز لاٹری آ جائے اور تم لوگوں کو نسط و نابود کر کے کوئی اور قوم آپ لوگوں کی مقابل لے آئے تو اس سے پہلے صدر نہ چاہیے کیونکہ اللہ کی لاٹی بے آواز ہوتی ہے اور مستیاں زیادہ دیر تک نہیں چلتی کب تک آپ یہ مستی کرو گا روگی اتنی غربت اتنی اتنی انفریشن اور اتنی سختیوں کے حالات میں اللہ تعالی ہماری قوم کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین